اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ای ہاپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل این ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظوں امان میں رکھے اور ہر طرح کی بیماری اور پریشانی سے بھی محفوظ رکھے آمین سم آمین آج نہ ہمارے نہ کچن کی بائی چانس بس جو لائٹ ہے نہ وہ فیوز ہوگی جس کی وجہ سے کوئی بھی ریسپی میں ریکارڈ نہیں کر سکی ہم نے بنائی ہے جی آج بریانی ساتھ رائٹا تھا سیلڈ تھا اور ساتھ یہ چوکلٹ کیک بنا لیا تھا جب یہ کیک تھنڈا ہو گیا تھا نا تو پھر اس کے اوپر چوکلٹ سپریڈ لگا کر اوپر ایسے تھوڑے سے جو بادام ہیں وہ سپرنکل کر دیئے تھے اور اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیا تھا ہمارے جی گیسٹ آ رہے ہیں تبوک سے عمرہ کرنے کے لیے اور وہ ڈریکٹ مکہ ہی پہنچیں گے تو پھر ہمارا بھی یہی پلان تھا کہ ہم بھی مکہ چلے جائیں گے اور ایک دن ان کے ساتھ سٹے کریں گے اور ابھی جی ہم جا رہے ہیں مکہ یہ راستے میں ہیں مکہ کے اور جو ہم نے کھانا بنایا تھا وہ بھی ہم نے پیک کر لیا تھا بریانی کا ویسے ہی جو پتیلا تھا وہ ایسے ہی ساتھ گاڑی میں رکھ لیا تھا کیک بھی اور باقی جو تھوڑا بہت سمان تھا وہ بھی رکھ لیا تھا اور جو میرے بھائی ہیں انہوں نے لوکیشن سینڈ کر دی تھی انہوں نے نا آلریڈی آن لائن بوکنگ کروا دی تھی ایک ہوتل میں دو رومز کی اور ساری نا انفرمیشن بھی سینڈ کر دی تھی لوکیشن بھی سینڈ کر دی تھی کہ اگر آپ لوگ پہلے پہنچ گئے تو آپ لوگ پھر روم میں چلے جانا ہم نے بھی نا کافی بار چیک کیا راستے میں بھی ہم نا ٹرائے کرتے آ رہے تھے کہ شاید ہمیں کوئی پرمیٹ مل جائے چلو اگر عمرہ کا نام بھی ملے تو کسی نماز کا ہی مل جائے کہ ہم بھی حرم میں جا کے نماز پڑھائیں لیکن کوئی بھی پرمیٹ نہیں مل رہا تھا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ فوراں نیکس ٹے کا یا اسی ویک میں آپ کو پرمیٹ نہیں ملتا جب بھی آپ ایسے اپلائے کرتے ہو آن لائن چیک کرتے ہو جو یہاں سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کو تو بہت اچھی طرح آئیڈیا ہے اس بات کا ایک ہفتے کے بعد یا دو ہفتے کے بعد پھر جا کے پرمیٹ ملتا ہے اور وہ پھر ڈیٹ اور ٹائم سارا اس پر منشن ہوتا ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک آپ نے عمرہ کرنا ہے یا فجر کی نماز ملا ہے یا زہر کی نماز کا پرمیٹ ہے تو پھر تب ہی وہ اندر جانے دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ بچوں کو تو بلکل بھی پرمیشن نہیں ہے اندر حرم ساتھ لے کر جانے کی اس وجہ سے بھی ہمارا پلان بنا کہ چلو جب بھائی عمرہ کرنے جائیں گے تو جو میری نیس ہے تو وہ ہمارے پاس رک جائے گی اچھا جی یہ ہم مکہ پہنچ گئے ہیں مکہ میں نا اب وہ پہلے جیسی رونکے نہیں ہیں ایک ٹائم لگے گا دوبارہ ویسی رونکے بحال ہونے میں کوویٹ کی وجہ سے جو سیچویشن ہے نا بس یہ ساری جو یہاں پر شوپس ہیں تقریباً سب ہی بند ہیں کچھ شوپس تھیں جو اوپن تھیں یہ البیک ابھی کھلا ہوا تھا اور جو ہوتلز ہیں وہ بھی سب نہیں اوپن صرف ایک دو کو پرمیشن ہے اور وہی ہوتلز جو ہیں یہاں پر ابھی کھلے ہوئے ہیں جیسے کوئی عمرہ کرنے آتا ہے تو وہاں پر سٹے کر سکتا ہے گوگل نے لائف کتنی آسان کر دی ہے نہ کہ لوکیشن لگاؤ اور وہاں پر پہنچ جاؤ بغیر کسی پریشانی کے اور ہم یہ بس اپنے ہوتل پہنچ گئے ہیں اور بھائی لوگ بھی تقریباً دس پندرہ منٹ کے بعد ہی پہنچ گئے تھے مکہ ذرا نزدیک ہے جدہ سے اتنا ٹائم نہیں لگتا تقریباً ڈیڑھ گھنٹا لگتا ہے اور ہم نکلے بھی گھر سے ایسے ہی ٹائم پر تھے کہ ہمیں تھوڑا آئیڈیا تھا کہ وہ بھی بس اتنے ٹائم تک پہنچ جائیں گے تو پہلے جا کر ہم نے کیا کرنا ہے ایسے ہی ٹائم پہنچ جائیں گے اس ہوتل کا نام آئی تھنگ کسوہ ہے اور یہ بہت ہی پیارا اس کی جو مین انٹرس ہے نا مجھے بہت اچھی لگی تھی اور یہاں پر بھائی نے دو رومز بک کروائے تھے ایک ہمارے پاس تھا اور ایک بھائی کے پاس تھا اور دونوں رومز نا ساتھ ساتھ ہی تھے تو بچوں کی نا بس موجہ بنی ہوئی تھی ایک روم سے نکلے تو دوسرے روم میں گئے اور بس ابھی ہم اندر روم میں جائیں گے اور ابھی میں آپ کو اندر روم کا جو وزٹ ہے وہ بھی کرواتی ہوں ماتھے ہیں ماتھا 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 میں پڑھیں گھریں لیکنے будут آپ پڑھر اور جی سب سے پہلے اوپر آ کر جب ہم روم میں آگے تھے تو ہم نے سب سے پہلے کھانا کھایا تھا جو ہمارے روم میں ٹیبل تھانا اس کو سائٹ پر کر دیا اور یہ نیچے شیٹ بچا کر سب نے نہ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھایا ہم گھر سے کھانا بھی اسی وجہ سے بنا کر لائے تھے کہ ایک تو باہر سے لینے کا مسئلہ نہیں رہے گا اور دوسرا یہ کہ گھر کا بنا ہوگا ذرا پتہ ہوگا کہ ساف سترہ ہے اور سارے نہ آرام سے بیٹھ کر کھا لیں گے اور کھانا کھانے کے بعد پھر سب نے چائے پی تھی بغیر دودھ کے اور ساتھ یہ کیک انجوائے کیا بھائی کو یہ کیک بھی بہت پسند آیا تھا سپیشلی یہ میں اپنی نیز کے لیے بنا کر لائی تھی ہفزہ کے لیے اس کو بہت پسند ہے یہ چوکلیٹ کیک اور پھر کھانا کھانے کے بعد بھائی چلے گئے تھے عمرہ کرنے ساتھ بھابی بھی چلے گئی تھی اور یہ جو روم کی ونڈو ہے نا یہاں سے یہ کلوک ٹاور نظر آ رہا تھا بڑا دل کر رہا تھا کہ ہم بھی بس کسی طرح نا حرم میں چلے جائیں لیکن بس قسمت میں نہیں تھا کیونکہ اب پرمیٹ کے بغیر تو جا ہی نہیں سکتے نا اور یہ جی نیکس ٹے مورننگ ہے تقریباً رات کو بھی ہم لیٹ ہی سوئے تھے صبح پھر گیارہ بارہ بچے بچے جاگ گئے اور یہاں پر جی بچے اپنا انجوائے کر رہے ہیں اور میں یہاں ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی جی جی جلی جلی جل جی جی جلی asked Imagine یکی اور نے کہا ہے سوے پھر گائے باہر ہ oxidتا ہے جیج بالکل کیلیں جیلی آہو یکے پھر گئے آہو یکو نظر آ رہا تھا اور بلکل سامنے تھا اگر پیدل جائیں حرم تک تو پندرہ بیس منٹ لگیں گے یہاں سے اگر ٹیکسی لے لیں تو پھر تو پانچ منٹ لگتے ہیں بس یہاں سے باہر اتنا پیارا ویو تھا ہمارا ایک دن کا سٹے تھا مکہ سب نے بہت انجوائے کیا الحمدللہ جب سب اپنے مل کر بیٹھتے ہیں تو بہت باتیں بھی کرتے ہیں ہسی مزاک اور گپے شپے لگتی ہیں ساتھ کھانا پینا بھی چلتا رہتا ہے اور ہم تو اپنی چائے کا سمان بھی ساتھ لے کر آئے تھے بہت مزایا چائے بناتے ہوئے بھی ہاں جی اس کے اندر نا اپنے پروج میں اتنا کچھ کچھ سے لگتے ہیں ابھی اپنے پروج میں آپ جو پاک سے انگلت ہوگی آپ نے کیلے اس نے قریب بنی گا کنے نا کنے کیلے گیا شکر وہ رہت سے ہی ساتھ سے سالہ بیٹے آپ نرہت سے جو نا آپ سے وہ نرہت ہوندہ ہی وہ نہیں نا وہ جو مناتا بھی رہا ہے وہ رہے گا ہی نہیں گا وہ مناتا بھی پڑھتے ہیں بس مگے یہ نہیں اچھا لگتا کعبہ شریف کو آم بندہ کعبت اللہ کو آم بندہ نہیں چھو سکتا اچھا جی ابھی ہم آئے ہیں آئیشہ مسجد اور آئیشہ مسجد آنے کے لیے نہ کسی بھی پرمیٹ کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پر نہ اپنے ساتھ بچوں کو بھی اندر لے کے جایا جا سکتا ہے ہم یہاں پر پڑھیں گے عشاء کی نماز اور پھر ہم نکلیں گے جی واپس جدہ کی طرف اگر آپ نے آئیشہ مسجد کی ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہے اس کے بارے میں ایک الگ سے میرے چینل پر ویڈیو ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے سارا بتایا ہے اس مسجد کے بارے میں ساری انفرمیشن دی ہے اور جی اب ہم جا رہے ہیں واپس اپنے گھر جدہ اور بس یہیں تک تھا جی میرا آج کا بھی لوگ آئی ہوپ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا با بہت سارا خیال رکھئے گ